اللہ محبوبوں کو کوئی ستا تھا تو محبوب بدلہ لینے کی ضرورت نہیں بدلہ اللہ لیتا ہے بدلہ کون لیتا ہے ذرا زور سے بولو اللہ لیتا ہے کہا موسیٰ آپ خاموش ہو جاؤ بدلہ ہم لیں گے اب کیا ہوا معلوم موسیٰ علیہ السلام گھر کو آ گئے اللہ تعالیٰ ایک مچھر مخرر کر دیئے فیرون اور فیرون کے ہواریوں کے پاس ایک 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 مچھر سپکیوں پر مخرر کر دیئے روز آنا رات میں جانا فیرون کے موپے بیٹنا اڑ گیا پھر یہاں بیٹا پٹ پھر مارا پھر اڑ گیا مچھر پھر یہاں مارا صبح ہوئے تک مار مار کے مار مار کے خون خون ہو جا رہے کر لے مچھر مر رہا ہیچ نہیں ہو عذاب مسلط کر دی اللہ تعالیٰ پوائنٹ ٹو بھی نوٹڈ اللہ کیا کرے عذاب مچھر کا عذاب دے دیئے یہ اللہ ہے بڑے سے بڑے عدمی کو چھوٹے سے چھوٹے مچھر کے ذریعے واٹ لگا دیتا انہیں کعبے کو توڑنے آئے تو اللہ تعالیٰ ایک نبی کو ایک پیغمبر کو ایک فوج کو نہیں بھیجے طویران عبابیل پرندے عبابیل کو بھیجے انہوں کیا کرے بما لے کے نہیں آئے انہوں چھوٹے چھوٹے کنکا رہا مم میں رکھ کے لاکے چھوڑے چھوڑتے ہیں انہیں بم بن کے پھڑ رہا سمجھ رہے یہ اللہ ہے اپنے محبوبوں کا بدلہ خود لیتا ہے تب ہوا کیا فیرون مارنا ادھر مارے تو ادھر بھاگ ادھر مار ادھر رات بھر مار 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 پورا کلہ خون نکلنا رات نے صبح ہوئی تک نین بھی خراب صبح سوتا تھا رات میں خالی مار لیتے بیٹھتا تھا محبوب کو ستانے کی سزا ان لوگاں کیا کرے دھوکہ دے کے بلائے دھوکہ دے کے کوفہ کو وہاں موسیٰ علیہ السلام کو اکیلے کو ستا رہا تھا یہاں تو بہتر کی جان لے لیے لوگا دھوکہ دے کے بلائے جان لے لیے تو ہوا کیا اللہ نے کہا حسین بدلہ آپ نہیں لیں گے بدلہ ہم لیں گے بولے مولا کیسا بدلہ بولے زینب نے کہا خیامت تک روتے رہے ہم ان کو زینب کی بات سن کر خیامت تک رولاتے رہیں گے اور جب تمہاری شہادت آئے گی ان پہ عذاب مسلط کریں گے یہ اللہ کا عذاب ہے یہ کیا ہے ذرا بولو اسی لیے مسلمانوں انگاروں پہ نہیں ناچنا یہ ہمارے سنیاں بھی شروع کر دیئے انگار بچھا کے بھاگ رہے ہیں ہولہ ہوگا کیا دیوانہ ہوگیا یہ اپن لوگاں کرنے کے کاماں یہ عذاب یہ ان کے واسطے ہیں یہ اپنے واسطے ہیں اپن مدینے والے ہیں اپن کوفہ والے اپن عراقی اپن شامی ہم مدنی ہیں ہم مدینے والے مصطفیٰ کے غلام ہیں ہم حسینی ہیں یہ یزیدیوں پہ عذاب ہے حسینیوں پہ یہ عذاب حسینی اپنے آنکھوں کا ذکر کرتا ہے اور ان کے ذکر کے صدقے میں مولا کی جنت خرید لیتا ہے یہ بددعا ہے حضرت زینب کی اس لیے اللہ تعالی ان کو تب سے لے کے آج تک رولارا بات سمجھ رہے آپ سمجھنے کی ضرورت ہے مسلمانوں ہر مسئلہ سمجھو خدا کی خسم سمجھنے کی ضرورت ہے یہ اللہ کا عذاب ہے اب آؤ پیارے دوستو اب ایک بہت بڑی بات سمجھاتا ہوں واقع کربلا سے بولوں کل کی جو تخریر ہوگی انشاءاللہ وہ کچھ اور ہوگی میں نے سوچا ہمیشہ ہم جو ہے عظمتوں پہ گفتگو ہوتی ہے کبھی تاریخ پہ گفتگو نہیں ہوتی تو میں نے چاہا کہ آج آپ کو تاریخ بتاؤں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کربلا کی تاریخ ہے کیا اب دوسری بات سنو دوستو بعض لوگوں نے کہا کہ یزید امام حسین سے زیادہ عظمت والا فضیلت والا کیا حساب سے عظمت والا ہو سکتا صاحب یزید صحابی کا بیٹا حسین نبی کے بیٹی کا بیٹا صحابی کا بیٹا نبی کے نواسے سے زیادہ فضیلت والا ہو سکتا زیادہ زور سے بولو دیڑ لاکھ صحابہ بھی اگر ایک جگہ جمع ہو جائے خدا کی خسم میرے حسین سے افضل نہیں ہو سکتے حسین حسین ہے ہر حال میں حسین ہر حال میں حسین ہے دوستو اور حضرت امام حسین کی عمر شریف شہادت کے وقت پچپن سال تھی اور یزید کی عمر 38 سال تھی 38 سال کا پٹا پچپن سال کے عابید و زاہید متقی و پریزگار جنتی جوانوں کے سردار پر سبخت لے جا سکتا میرے پیارے بزرگو اور دوستو یزید یزید امام حسین کے سامنے پٹا ہے اور آخری بات سنو یزید جب اتنی کوشش کر کے اتنی غدداریاں ہوئی کرا انگلی انگلی کاتا ایک ایک ٹکڑا کرا ابن زیاد کا خیمہ بنایا پھر بھی سکون نہیں پڑا تو مختار سخفی نے کہا ظالم میں تجھے معاف کیسے کروں تُو نے اُس مقدس ذات کا کلا کاتا جس گلے کو مصطفی جانِ رحمت نے چوما تھا یہ کہہ کر مختار سخفی نے کیا کیا ابن زیاد کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کر کے اس کے اوپر گھوڑے دوڑایا اس کے بعد بھی سکون نہیں پڑا تو ان جسم کے اوپر لکڑیاں مار کے ان کو ویسی زمین کے اندر گاڑ دیا اتنا خطرناک بدلہ لیا اتنا خطرناک بدلہ لیا شمر سے ابن زیاد سے یزید سے سب سے تو دو سال کے بعد سلطان ختم ہو گئی تو اب یزید کا بیٹا اب اس تخت کا حقدار تھا ہے نا بھئی باپ کا تخت کا حقدار بیٹا ہوتا نا اور اب انہیں اتنا ظالم ہے کوئی دوسرے اب آرے بھی نہیں بولنے کیا بلنے کیا ستے میں ہوں بلکہ بلکہ توجھ بڑھ جا بھئی بیٹے کا نام رکھا اپنے والد کے معافق معاویہ تو یزید کے بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا یزید کے والد کا نام بھی معاویہ تھا تو یزید کا بیٹا اب اس تخت کا حقدار ہے جب یزید مرا تو بیٹے نے تخت کی طرف آیا اور آ کر لات مار کر کہا میں ٹھوکر مارتا ہوں ایسی سلطن تو تخت کو جو امام حسین کے ساتھ خداری کر کے حاصل کی گئی ہے پیارے دوستو اب ذرا خور کرو جس کا بیٹا خود ہی ٹھوکر مار دے کیونکہ وہ عاشق اہلِ بیت تھا بیٹا خود ٹھوکر مار دے تو کیا حسین کو لالشتی ہوں گی نعوذ بللہ پیارے بزرگار دوستو غور کرنے والی بات ختم ہو گئی سلطنت یزید کی اس کے حد بنو امیہ کے ہاتھوں میں چلے گئی وہ ایک ماہ سے ایک نیا چپٹر شروع ہوا ایک نیا باپ بنا یزید خلاص یزید کا نام ختم یزید کی خبر پر جانے والا کوئی نہیں رہا یزید کی جہاں خبر بنی ہوا کچھرا کنڈی تھی کچھرا کنڈی میں خبر بنا یزید کی آج تک بھی یزید کی خبر پر کوئی جانے والا نہیں ہے یزید ظالم و بدبخت منحوس کا نام ہے اب دوسری بات سنیں سرکار امام حسین رضی اللہ جب میدان کربلا میں جنگ کی بات آئی بہت بڑی بات بتا رہا ہوں دوستو نئی سمجھ میں آئی بھی تو بھی سنو پلے پڑھنی نہیں پڑھ رہی تو کل پھی رہو پھر کل سمجھا تم مگر واقع کربلا سے ہمارا اور اسلام کا کیا تعلق ہے ذرا غور سے سنو سرکار امام حسین جب کربلا میں جا رہے تھے میدان میں جنگ کے لئے اتر رہے تھے تو سارے جوان شہید ہو گئے اب صرف بچے دو جوان تھے ایک امام زین العابدین تھے دوسرے مولا حسین تھے ایک زین العابدین تھے دوسرے امام حسین تھے تو سرکار امام زین العابدین کیا کیے اپنے تایا جان کا کمر کا پٹہ بن لیے امام حسن کا اپنے دادا کی تلوار زلف خاری لگا لیے اپنے نانا جان رسول اللہ کا امامہ پہن لیے اپنے بابا امام حسین کا چبہ پہن لیے جامع شہادت نوش کرنے کی خرص خیمے سے باہر آئے مولا امام حسین نے دیکھا کہ زین العابدین میدان کربلا میں جنگ کی نیت سے جا رہے ہیں پوچھا بیٹے زین العابدین سیدو سجاد کہاں جا رہے ہو کہا کہ بابا جان سب جامع شہادت نوش کر چکے ہیں اب باری آپ کے بیٹے زین العابدین کی ہے زین العابدین جامع شہادت نوش کرنے جا رہا ہے ظالموں کا مقابلہ کرنے ان کو کیفر کردار تک پہنچانے ان کو جہنم رسید کرنے اور خود نانا کے دین کو بچانے جا رہا ہے تو کہاں بیٹے حسین بیٹے زین العابدین اللہ کی و اللہ کا واسطہ تم میدان جنگ میں نہیں جاؤگے تم یہ ظالموں کا مقابلہ نہیں کروگے امام زین العابدین نے کہا بابا چھے ماہ کا علی ازغر جا سکتا ہے اٹھارہ سال کا علی اکبر جا سکتا ہے اونو محمد جا سکتے ہیں حضرت مسلم بن اخیل جامع شہادت نوش کر سکتے ہیں حضرت عباس علم بردار میدان کربلا میں جامع شہادت پی سکتے ہیں تو پھر میرے بابا آپ کا بیٹا زین العابدین جامع شہادت کیوں نہیں پی سکتا تو کہا بیٹے میں جو دیکھ رہا ہوں شاید تم وہ نہیں دیکھ رہے ہو